ڈسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام دوستوں کی محبتوں کا بہت مشکور ہوں یہ ویڈیو کو فیس بک اور یوٹیوب پر دیکھتے ہیں آپ سے مزید بزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسرے دیگر دیوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیا کریں ٹھارہ محرم چودہ سو اکتالی سجری بے مطابق ستارہ سبتمبر دوزار انیس کے سعودی رکیتہ سکرین حبروں کے ساتھ حاضر ہوں ولی ایت سے عمران ہاں سمیت دیکھے رہنماؤں کے رابطے ولی ایت شہزادہ محمد بن سلمان سے پاکستانی وزیر اعظم عمران ہاں اور امریکی وزیر دفاع مارک اسپر نے ٹیلی فون کے رابطہ کیا ہے پاکستانی وزیر اعظم نے تیت تنتصیبات پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے عمل اور عالمی معیشیت کو نشانہ بنانے کی ہر کوشش کا مقابلہ کیا جائے گا ولی ایت نے مران کو یقین دلایا ہے کہ سعودی عرب تحریب کاروں کے مقابلہ کرنے کی پوری استعاد رکھتا ہے دوسری طرح امریکی وزیر دفاع مارک اسپر نے بھی ولیہ سے رابطہ کر کے تیت تنتصیبات پر حملے کی مضمت کی اور کہا ہے کہ امریکی ہر وقت مشکل حالات میں سعودی عرب کے ساتھ ہے اور تعاون کرنے کیلئے تیار ہے ولی عجزہ محمود بن سلمان نے کہا ہے فیران کی تحریبی کاروں سے نہ صرف سعودی رکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اس سے مشرقے وسطہ سمیت پوری دنیا متاثر ہوگی عزا کی پیوندکاری کے قانون کا مسعودہ منظور مجلس شورا نے عزا کی پیوندکاری کے قانون کے مسعودے کی منظوری دے دی ہے جسے حتمی منظوری کے لیے قوینہ میں پیش کیا جائے گا پیر پوریاز میں ڈاکٹر شیح عبداللہ آل شیح کی زیرے صدار منقض ہونے والے جراس میں مظہور ہونے والے مسعودے میں عزا کے اتیات کی بڑھتی ہوئی سرکرمی کو منظم کیا گیا ہے سعودی حبر سان ادارے اس پی کے مطابق انسانی عزا کے اتیے قانون کا مسعودہ 28 دفعات پر مشتمل ہے ان کے ذریعے عزا کے منتقلی پیوندکاری اور تحفظ کے قائدے حسابتیں مقرر کیے گئے ہیں سعودے میں عزا عطیہ کرنے والے اور جنہیں عطیہ کیا گیا دونوں فریقوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے عزا کی پیوندکاری میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو لائسس حاصل کرنا ہوگا قانون میں لائسس کے ضعبت اور شرائط بھی متین کر دیئے گئے ہیں سعودے میں اس عمر کو بشکینی بنایا گیا ہے کہ نہ کوئی مریض کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور نہ ہی عزا عطیہ کرنے والے کو مشکلات میں ڈالا جائے انسانی عزا کے کاروپر پر فبندی بھی لگا دی گئی ہے واضح رہے ہیں سعودی عرب نے عزا کے عطیہ کے ہوائش مند اثرات کیلئے ایک ویب سائٹ فائم کر رکھی ہے جنہوں کو بنیموت کے بعد اپنے عزا کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ویب سائٹ پر اندراج کرا سکتے ہیں سعودی تیل تنسبات پر حملے کے لیے احرانی ہتھیار استعمال ہوئے اتحادی فوج کے ترجمان کرنا ترکی علمانکی نے کہا کہ ارامکو تیل تنسبات پر حملوں میں استعمال ہونے والا اصلہ احران نہیں تھا سعودی نیوز ایجنسی اس پی کے مطابق ریاض میں پریس کانفرنس سے حتاب کرتے ہوئے کرنر ترکی علمانکی نے کہا کہ بکیق اور حریص میں تیل تنسبات پر ہونے والے نقصان کے علاوہ استعمال ہونے والا اصلہ بہت جد میڈیا کو دکھایا جائے گا کرنر علمانکی نے مزید کہا کہ عالمی ویڈیا کو متاثرہ تنسبات کا دورہ بھی کرایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ارامکو کی تیل تنسبات پر بڑا حملہ ہوا ہے اس حوالے سے تفشیشی ادارے تحقیقات کر رہے ہیں ابھی حتمی نتائج تک نہیں پہنچے انہوں نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب اپنے مفادات اور شہروں کو مقیم غیر ملکوں کی فاظت کرنا چاہتا ہے پرنس کانسور کے دوران کرنر ترکی ارمانکی نے تیل تنسبات پر حملہ کرنے والے ڈرونز کی محتلی تصویر دکھا کر بتایا ہے کہ یہ ابابیل نامی ایرانی ساحتہ ڈرونز ہیں دہشت گردو نے ارامکو کی تیل سپلائی لائن کو نشانہ بنا کر سعودی عرب نہیں بلکہ عالمی مشہد کو بھی نقصان پچھا ہے ان کے علاوہ اتحادی فوج نے چھے ڈرونز کا سراغ لگا لیا ہے فرپین میں سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب فرپین میں دینی مدارس کے طلبہ نے سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب کا احترام کیا ہے شرکہ سعودی عرب کے جو پہچم تھامے ہوئے تھے اور انہوں نے سعودی عرب کا قومی ترانہ بھی پیش کیا فرپین کے حد محتار مسلم علاقے منڈاناؤ میں حدیجہ محمد اسلام اکیڈمی اور مسلم فیچر کالج کے سنگرود طلبہ انتظامیہ نے سعودی عرب کی انسان نوازی پر انہوں کے انداز میں شکریہ ادا کیا ہے منڈاناؤ میں اعلیٰ تلیم کے شعبے کی سرکرہ ڈاکٹر نورما نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی بنیان پر میں سب سے زیادہ امدان دینے والے ممالک میں شامل ہے سعودی عرب کی امداد محض انسانی بنیاد پر ہوتی ہے عداد و شمار بتاتے ہیں کہ امدان دینے والے عرب اور اسلامی کی ممالک میں سعودی عرب صرف احریز ہے اسی طرح عالمی سطح پر سعودی عرب کا چوتھا نمبر ہے یہی وجہ ہے کہ ہم سعودی عرب کی اس انسان نیت ماضی پر شکریہ ادا کرنا سروری سمجھتے ہیں کالج کے سربراہ داکتہ و شریف نے کہا ہے کہ عرب اور اسلامی ممالک میں ہیں پر فرض ہے کہ وہ سعودی عرب کے عمل و استحکام کے لئے مسترکہ کوششیں کریں یہ ملک اسلام کا مرکز اور حرمائن شرفین کا حدمت گزار ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر فرلپائن مسلمان خاص طور پر اور پوریکم عام طور پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کرتی ہے حدیجہ مسلم محمد اسلام اکیڈمی کے سربراہ ڈاکٹر سوکیہ نے اپنے حتاب میں کہا کہ سعودی عرب اور فرلپائن کے درمیان مستقیم تعلقات ہیں سعودی عرب میں دس لاکھ فرلپائنی کاربون کام کر رہے ہیں جو سرانہ کئی ملین کرنگ پرپائنی کرنسی ملک میں لاتے ہیں اس سے ہمارے ملک کی معیشت مستقیم ہوتی ہے واضح رہے کہ کین سلمان سینٹر براہ انسانی امداد کی ٹیم طوفان سے متاثر علاقوں کا دورہ کرنے کے ہی ہوئی ہے مقصان کا تہمینہ نگانے کے بعد متاثر علاقوں کی بہاری کا کام شروع کیا جائے تھا قبل عزیٰ دوزار تیرہ میں سعودی عرب نے فرلپائن کے طوفان سے متاثر علاقوں میں دس ملین ڈالر کی امداد دی تھی دوب میں کام کرنے والے کی پبندی ہتا سعودی عرب میں انتوں اور سماجی بغوت کی جانب سے دوب میں ممنوع وقت کے دوران کام کرنے کی پبندی ہتم کر دی گئی ہے یہ پبندی دو ماہ کے لئے آئید کی گئی تھی ابار ٹون ٹی فور کے مطابق وزارت محنتوں سماجی بغوت کی جانب سے ہر سال پندرہ جولائی سے پندرہ سبتمبر تک کھلے مقامات پر محنت مصدوری کرنے والے کارکنوں پر دو پہر بارہ بجے سے سپہر تین بجے تک کام کرنے کی پبندی آئید کی جاتی ہے وزارت محنت کا کہنا ہے کہ جب پبندی کارکنوں کی جسمانی صحیح کی افاظت اور انہیں کرم لوگوں لگنے سے بچانا ہے وزارت محنت کی جانب سے پبندی پر ساتھی سے عمل درامل کیا جاتا ہے وزارت محنت اسماجی بغوت کی جانب سے ممنوع وقت کے مختلف شہروں میں تفشیشی ٹیم میں تشکیل دی جاتی ہیں قانون کی حلاف کرنے حالہ برضی کرنے والے کنٹریکٹرز پر چرماننے بھی آئید کیا جاتی ہیں ہمزارت محنت کے جرائے کا کہنا ہے کہ ممنوع وقت کوبندی کا طلاق پٹرول اور گیس فیڈ کے علاوہ ہنگامی بنیادو پر کی جانے والے کاموں پر نہیں ہوتا تاہاں وہ کارکن جو ہنگامی بنیادو پر اسلاح و مرمت کا کام کرتے ہیں ان پر لازمی ہے کہ وہ حفاظت کی تدابی احتیار کرتا کہ گرم لوگنے سے بچ سکے واضح رہتے ہیں جولائی سے سبتمبر تک سعودی عرب ہی نہیں بلکہ تمام عرب ممالک میں موسم شدید گرم رہتا ہے ان ممالک میں کارکنوں کی بہتر نکداشت اور حفاظت کے لیے قانون مرتب کیے جاتے ہیں سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکی کارکنوں کا کہنا ہے کہ سعودی مزارت محنت کے قوانی ان کی حفاظت اور بہتری کے لیے ہیں ان قوانی پر عمل کرنا سب کی زیمہ داری ہے ایک تنصیبات پر حملے سیٹلائٹ ثبوت کیا ہے امریکہ نے سعودی عرب میں حفاظتی کو ارانکل اور پلارٹ پر حکی جانے والے حملے میں ایران کے ملوث ہونے کے دعویے کے ثبوت میں سیٹلائٹ تصویر اور انٹیلیجنس ملمات جاری کی ہیں واضح رہے کہ ایران نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے حملوں کی زیمہ داری جمن میں ایران کے حمایتی آفتہ حسین نے قبول کی تھی امریکی کام نے پر نام ظاہر نہ کرنے کی شرح پر آرمی میڈیا کو بتایا ہے کہ ان حملوں کی سمت اور حد دیکھنے کے بعد ان کے پیچھے ہوسی باغوں کا ہاتھ ہونے پر حشکوک پیدا ہو گئے ہیں الاریبیہ ڈرگ نیٹ کے مطابق امریکی ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ شوید اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ یہ حملے کروز میں ظاہر کے ذریعے کیے گئے اور ان کے لئے اراق یا ایران کی سرزمین استعمال ہوئے امریکی کام نے کے مطابق معلومات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ حملہ یرمہ سے ڈرون کے ذریعے نہیں کیا گیا یاد رہے کہ سعودی اور امریکی حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز عرامتوں کی تیل کی تنسبات پر حملے میں ایران یا اراق سے مزائل تو نہیں دھاگے گئے تھے قبل عظیم وال سٹریٹ کی جنرل رپورڈ میں کہا گیا تھا کہ تحقیقات میں شریک افراد نے حملے کی ذمہ داری قبول کی جانے سے متعلق وصیوں کے دعوے پر سوالات اٹھائے ہیں سینن نے بھی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ سعودی اور امریک کی تنسبات پر حملے یا امر سے نہیں اراق سے کیے گئے ہیں تو ناظرین جیلی سعودی اور امریک کے پچھلے چھوپس کنٹو کی اہم تین حبر ہیں ویڈیو پسند دینے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے فیس بک ورس اپ اور ٹویٹر پر دیکھیں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کا بہت سکریہ السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت